بسم اللہ الرحمن الرحبی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد الوقتن من لسانی یفقہو قولی معذر سازہ اکرام عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں سمارٹ سلیبس کی تفصیلات کو بیان کیا جا رہا ہے آج اسی سلسلے میں کلاس ٹینٹ کی انگلیش کا سمارٹ سلیبس بیان کرنے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پریویس لیکچر کی طرح ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی اسازہ اکرام اور طلبہ کے لیے انشاءاللہ العزیز امتحانات کی تیاری کرنے میں بہت مفید اور موامن ثابت ہوگی تو آئیے چلتے ہیں انگلیش کے سمارٹ سلیبس کی طرف جیسا کہ اسازہ اکرام طلبہ و طالبات جانتے ہیں کہ کلاس ٹینٹ کا انگلیش کا پیپر سیمنٹی فائیو مارکس پر مجتمع ہوتا ہے ان میں سے انیس مارکس اوبجیکٹیو کے ہوتے ہیں معروضی پیپر جو ہے وہ انیس نمبر کا ہوتا ہے اور باقی جو ہے وہ فیفٹی سکس نمبر ہوتے ہیں پیروف سکیم جو ہے وہ آنی ہے بھی بورڈ کی طرف سے جو ہی وہ آئے گی تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دی جائے گی کہ کس چپٹر سے کتنے نمبر کے کوئسچن آنے ہیں ابھی ہم جو سلیبس کو سمارٹ کیا گیا ہے شارٹ کیا گیا ہے ہاف کیا گیا ہے مقصر کیا گیا ہے اس کے اوارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو یونٹ ہے ہمارے پاس ان میں سے جو سلیبس میں شامل ہیں یونٹ نمبر ون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایرز این ایمبورڈیمنٹ آف جسٹس یونٹ نمبر ون ہے اس کے بعد یونٹ نمبر فور ہے یونٹ نمبر فور ہے فرسٹ ایڈ کے بارے میں اور اس کے بعد یونٹ نمبر سکس ہے ٹیلی ویان ورسز نیوز پیپر کے بارے میں اس کے بعد یونٹ نمبر ٹین ہے اوارڈ بیڈاؤٹ بکس اور یونٹ نمبر تھرٹین ہے فیتھ فلنس یہ یونٹ کے نمبریں جو ہے وہ مختلف ہے کیونکہ درمیان سے یونٹ چھوڑے گئے ہیں اب یہ پانچ یونٹ ہیں جو سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں اب ان پانچ یونٹ میں سے ایک تو آگ کو دو پیراگراف آئیں گے انگلیش کے جن کی آپ نے اردو میں ٹرانسلیشن کرنی ہوگی اور ہر پیراگراف جو ہے وہ چار نمبروں پر مشتمل ہوگا تو آٹھ نمبر ہیں آپ کے ٹرانسلیشن کی جو ان پانچ یونٹ میں سے آئیں گے اور انہی پانچ یونٹ میں سے آپ کو شارٹ قویسچن آئیں گے وہ آٹھ شارٹ قویسچن ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے پانچ کے آنسر دینے ہوتے ہیں تو دس نمبر کے آپ کو ان پانچ یونٹ میں سے شارٹ آنسر آپ کو آئیں گے انگلیش میں آنسر ہوتا ہے انگلیش میں ہی question ہوتا ہے انگلیش میں question ہوتا ہے اور آپ نے انگلیش میں ہی اس کا شارٹ آنسر دینا ہوتا ہے تو یہ اٹھارہ نمبر گویا کہ آپ کے ان پانچ یونٹ میں سے پیپر میں آئیں گے اب اس کے بعد یونٹ نمبر تری اور یونٹ نمبر ایٹ یونٹ نمبر تری ہے ٹرائی اگین اور یونٹ نمبر ایٹ ہے پیس اب یہ دو پوائنز ہیں اب یہ دو پوائنز ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا نائنٹ میں بھی کہ پوائنز کی یا تو سمری آنی ہوتی ہے پھر یا پھر ایک سٹینزہ دیا ہوتا ہے جس کو آپ نے ایکسپلین کیا ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے تو یہ سمری یا سٹینزے کی ایکسپلینیشن پانچ نمبر کا کوئیسٹن آپ کو آتا ہے تو آپ کے پاس یہ دو پوائنز ہیں ان پوائنز کو آپ نے تیار کرنا ہے اچھی طریقے سے ان کی سمری تیار کر لیں دونوں اگر سمریاں تیار کر لیں گے تو آپ کا یہ question جو ہے وہ solve ہو جائے گا اس کے بعد آگئے جو question نمبر تین آتا ہے grammar اور composition میں سے وہ ایسے writing ہوتا ہے اب ایسے writing یا paragraph لکھنا یہ آپ کو پندرہ نمبر کا آتا ہے انگلیش میں آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے یہ جو question نمبر تین ہوتا ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک حصے میں کچھ ایسے دیئے ہوتے ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک ایسے لکھ دیں یا پھر نیچے تین یا چار topic دیئے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں paragraph لکھیں تو آپ نے وہ paragraph لکھنا ہوتا ہے تو یہ سات topic ہیں پہلے جو چار topic ہیں پہلے جو چار topic ہیں یہ ایسے کے ہیں کہ اگر آپ یہ چار topic تیار کر لیں گے تو آپ کا یہ حصہ جو ہے یہ question جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا پہلا جو topic ہے sports and games دوسرا جو ہے libraries تیسرا health اور چوتھا جو ہے the moon soon آپ یہ portion کر لیں پھر بھی آپ کا پندرہ نمبر کا question تیار ہو جائے گا یا پھر آپ یہ تین the hockey match a true muslim قائد عظم محمد علی جنا یا یہ تین topic آپ paragraph کی صورت میں تیار کر لیں تو آپ کا یہ سوال جو ہے وہ پندرہ نمبر کا تیار ہو جائے گا اس کے بعد question number four ہے translation urdu into english ایک paragraph دیا گیا ہوتا ہے urdu میں اس urdu paragraph کو آپ نے انگلیش میں convert کرنا ہوتا ہے اور یہ paragraph آٹھ نمبروں کا ہوتا ہے یہ بھی آپ کی جو grammar کی book ہے textbook board کی اس میں یہ paragraph دیئے گئے ہیں آپ نے انہی paragraph کو تیار کرنا ہوتا ہے اب ان paragraph کو بھی short کر دیا گیا ہے اب طلباء اور اسازہ اکرام برائے مہربانی آپ یہ جو short listed paragraph ہیں آپ انہی پہ focus کریں انہی کو اچھی طریقے اچھی سے آپ ان کی تیاری کریں تاکہ یہ آپ آٹھ نمبر بھی حاصل کر سکیں تو اپنی composition کی کتاب لیں اس پہ نشان لگا لیں کہ یہ paragraph یہ paragraph یہ paragraph میں نے کرنا ہے اور باقی کو جو اس کو وہ cross کر دیں وہ آپ نہ کریں تو پہ نمبر 2 ہے 6 7 8 9 10 13 16 19 23 24 25 28 29 31 32 33 34 and 37 37 تو یہ total وہاں پہ 40 paragraph دیئے ہیں تو ان 40 paragraph میں سے یہ شارٹ کر کے جو نہایت جو اہم ترین paragraph ہیں وہ آپ کے سلیبس میں سمارٹ سلیبس میں رکھے گئے ہیں تو آپ صرف انہی پہ فوکس کریں اور ان paragraph کو آپ جار کریں اگلا جو question آپ کو آنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے direct and indirect speech جیسا کہ سازہ اکرام اور طلب آج جانتے ہیں direct سے indirect speech میں ان کو convert کرنا ہوتا ہے آپ کا پانچ نمبر کا ہوتا ہے جو کہ آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے اور یہ exercise جو ہے وہ composition grammar کی جو book ہے اس میں exercise وغیرہ دی گئی ہیں تو آپ وہاں سے اچھے طریقے سے اس کی بھی تیار کریں آج پہ جو question ہوتا ہے وہ pair of words کا pair of words دو pair میں دو word ہوتے ہیں آپ نے ان کو sentence میں استعمال کرنا ہوتا ہے اب ان pair of words کو بھی short listed کر دیا گیا ہے تو number آپ کے سام نے درج کر دی گی ہے میں بول بھی دی تا ہوں تو آپ اسی طرح سے composition کی کتاب میں آپ یہ جو numbering ہے آپ ان پہ نشان لگ لیں اور ان numbering والے pair of words کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے جب آپ اس کو تیار کر لیں گے تو یہ جو سوال ہے یہ بھی پانچ نمبروں پر مجتمل ہوتا ہے اب جو pair number 1 1 2 3 6 8 9 10 12 13 15 17 19 20 22 24 27 28 30 32 34 36 38 39 43 45 49 51 52 54 56 58 62 63 65 66 71 72 75 and 78 یہ smart سلیبس میں شاٹ کر کے pair over جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات اسازہ اکرام یہ ہے 56 6 مارکس کے لیے سلیبس اور آسازہ اکرام جانتے ہیں اور عزیز طلبہ طالبات آپ بھی جانتے ہیں کہ جو باقی آپ نائنٹین نمبر کا نائنٹین نمبر پیپر ہوتا ہے وہ بھی انہی حصوں پر مستمیل ہوتا ہے انہی حصوں سے ریلیٹڈ وہ بھی ہوتا ہے تو اگر آپ نے یہ حصے یہ سلیبس جو سمارٹ سلیبس آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے اگر آپ تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ حلعزیز آپ ضرور اس میں اچھے نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ حلعزیز نیکس ویڈیوز میں آپ کو تمام مضامین کی جو پیر آف سکیم ہے جو بورڈ کی طرف سے جاری کی جاتی ہے کہ کس چپٹر سے کتنے نمبر کا پیپر سیٹ کیا جانا ہے تو جو ہی وہ بورڈ کی طرف سے جاری کی جائے گی انشاءاللہ حلعزیز تفصیل کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ ٹینٹ کے طلبہ طلبات کے لیے اسازہ اکرام کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مؤثر ہوگی اگر آپ کو یہ لیکچر یہ ویڈیو سمارٹ سلیبس کی تفصیلات آپ کو پسند آئیں تو ضرور ان کو اپنے بچوں کے ساتھ طلبہ کے ساتھ طالبات کے ساتھ اپنے دوست اسازہ اکرام کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور طلبہ سے آپ یہ بات کہیں کہ اس چینل کو وہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی انفرمیشن ہیں جو بھی امتحانات سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہیں وہ بروقت ان تک پہنچ سکیں اور انشاءاللہ جو لیکچر ہیں سبجیکٹ وائز وہ بھی انشاءاللہ اسی چینل پہ جو میں نے اپنے نام سے محمد طیب صحیف کے نام سے بنایا ہے اس پہ وہ لیکچر بھی اپلوڈ کیے جائیں گے طلباء اور اسازہ اکرام اس سے مستفید ہو سکیں گے اور میرے وہ لیکچر انتہائی فوکس ہوں گے نمبروں کے حوالے سے کیونکہ نالج آپ کے پاس اسازہ اکرام کے پاس بہت سارا نالج ہے تو بچے بھی نالج حاصل کریں گے اور کرتے رہیں گے لیکن حاصل کر سکیں اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت سی ہلپول ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ